پانچ سال کیا پچیس سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتا کوئی گٹر کا ڈکن لگایا ہو کوئی ایک اینڈ لگائی ہو ہریبان امران حان نے پیسے نہیں دیتے بینزیر تھے پیہے لگے سان وہ بھی ساڑے بند کر دیتے گے گھر میں دال کھا کے باہر حزت بنانا بیٹھ رہا وہی امران حان کر رہا جیسی پاکستان کے پرائم منیسٹر نے سپیچ کر دیا ہے کبھی نواز شریف نے کی تھی کشمیر کا مسئلہ ہو گیا پھر اب یہ مسئلہ ہو گیا اس کو ٹائم ملے گا تو وہ کچھ کرے گا نواز شریف باہر جاتا ہے کدھر سے دیکھ کے پڑھتا ہے پیپر سے دیکھ کے نواز نے کہتے ہیں کہ امران حان جس بھی چیز کے نوٹس دیتے ہیں اولٹا عوام کی چیہیں نکل جاتی ہیں نکل رہی ہیں جی اس میں کوئی شاک ہے آپ کو شاک لگ رہے ہیں آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے چیہیں کہ آپ بہت کچھ نہیں کر رہا جی امران حان کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیا پاکستان دوبارہ سے پنانا شروع کریں گے تین سال ہیں تین سال ہیں اے تیس سال میں کچھ نہیں کر سکتا یہ تیس سال میں میڑا بیٹے کچھ نہیں کر سکتا کوئی بتا دے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پچھلے کو امتنہ جب ملکہ بیڑا گرک کیا تھا آپ امران حان کو صحیح کرتے ہیں وقت تو لگے گا کون سا بیڑا گرک یہ بیڑا گرک والی باتیں جو ہے نا یہ مزاق ہے کہ انہوں نے برا کیا تھا تو یہ اچھا کرے گا یہ اچھا کرے گا تو وہ برا کریں گے یہ پہلے بہت اچھا تھا میاں منواشیو کے دور میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں ہر کام میاں منواشیو کے دور میں ہوئے ہیں میری بینا بھی کہا گئی گئی ہے دیکھو دیکھو وہ بینا کہا گئی گئی ہے راگر لوگ کہتے جا رہے ہیں کہ میاں منواشیو نے کام کی ہے ٹھیک ہے نا مرانہ کرنا ہوتا تو نبی دن میں کر لیتا سال میں کر لیتا ڈیرھ سال میں کر لیتا دو سال میں دو سال میں کچھ کر لیتا یہ پانچ سال کیا پچیس سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کام کر رہا ہوں میں ابھی یہ سارا سلسلہ ہتم کرایا بزار کا کچھ مسئلہ مسائل تھے ہتم کرا دیئے ہیں یہ مسئلہ مسائل بھی حل نہیں کرا سکتا آپ کو کیوں اتنے نا امید کیوں آپ لوگوں نے اتنے بور دیئے لانے والوں بھی لے کے آئے تو کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا امید تو ہو جاتا ہے نا کچھ کریں تو نا امید نہیں ہوتا انسان کچھ کریں تو پھر وہ اپلیشیٹ کرتا ہے کہ یار اس کے دور میں بہت اچھا کام ہویا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ہیں جو گھروں کی تمہیر کا گا گیا تھا اب وہ بھی دوبارہ شروع ہو رہی ہے یہ درامے باز ہیں ساری یہ درامے ہیں یہ سارے درامے ہیں کہ تمہیرہ دی ہوگا یہ ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہیں کچھ تو کریں نا وہ ایک ہنٹ لگائی ہے کہیں پہ ماں بتائیں مجھے کوئی گھٹر کا ڈکن لگایا ہو کوئی ایک ہنٹ لگائی ہو کسی کوئی نوکری کوئی گھر کوئی چیز تو کی ہو نا وہ کیے کیوں کہتے ہیں کہ پچھلے قومت سے اچھا ہم ملک چلا رہے ہیں ہم وہاں میں ہم وہاں میں نا ہم کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا میامہ منواشی کے دور میں سب کچھ ہوئے اور کچھ آئے جو کچھ مرضی کہہ لیں جو کچھ مرضی جو بھی ہے جو بھی لے کے آئے ہیں نہیں لے کے آئے ہیں جو جو میں حصہ ڈالا نا ان سب کو کہتے ہیں کہ میامہ منواشی کا دور سب سے اچھا دور کرپشن کس نے کی ہے کونسی کرپشن ہے ان کے ایم این نے راجہ ریاض نے لائیو ٹی وی میں پوری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ جو دہزار میں کام ہوتا تھا وہ تیہزار میں کام ہو رہا ہے آپ کو نہیں بتا ہے آپ کو بھی سب کچھ بتا ہے آپ بھی اپنا فرض پورا کرے ہیں کرداد یہ بچے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہیں اپنا صحیح اس وام کے لیے اس ملک کے لیے اپنا کردار دعا کرے سب لوگ تو پھر پتا چلے گا کہ کون کام کرتا ہے کون نہیں کام کرتا جتنے وعدیں اندھ نے کیے تھے آپ کو لگتا ہے وہ پورے ہو سکیں گے بیٹے ایک بات دا تو پورا کر دے نا جو باتیں کنٹینر پہ کہیں یا جلسوں میں کہیں وہ الٹو ہے کی نہیں ہوا کوئی بتا دیں آپ بتا دیں آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کوئی بتا دیں کوئی کوئی ایک کام پہ بھی ہو رہا پورا اترا ہو کسی کام میں پورا نہیں اترا وہ کہتے ہیں آپ نوکریاں پہ ملیں گی صاحب ہوگا تو آپ ان پہ یقین کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں کون سی نوکریاں ہیں کدھر ہیں نوکریاں کدھر ہیں نوکریاں وہ اپنے صاحب کا وہ کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کے بیٹے کو وہ ٹھیکے دے رہے ہیں کون سی نوکریاں ہیں کدھر کی نوکریاں ہیں کوئی نوکریاں نہیں ہیں کوئی کام نہیں ہے یہ بیٹے سے بھی لے لیں انٹرویو یہ بھی کہا کے جائیں گی کچھ نہ کچھ چھوڑیں ان کو یہ نہیں صحیح یہ عذاب ہے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارا چڑھا ہوا عذاب ہے ہمیں سوچنا چاہیے جن جنہوں نے وورد دیاں ہوئے ہیں سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں نہیں ہوا آپ نے پانچ سال کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں پانچ سال کے دس پورے کر لیں ہم چاہتے ہیں یہ پانچ سال پورے کریں اوقات نظر ہے اس کی کہ کیا اوقات ہے اس کی اگلی دفعہ یہ آ سکتے ہیں یا نہیں اور یہ آج بھی نہیں آ سکتا کل بھی نہیں آ سکتا تو لانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو نہیں لے کے آنا بس کیونکہ ہری بان امرانہ نے پیسے نہیں دیتے بینزی دے پیہے لگے سان وہ بھی ساڑے بند کر دیتے گئے اے گال کرنی باس نہیں کوئی نہیں ملیا اسا کنی واری کیتا ہے نہیں ملیا کوئی نہیں ملیا نہیں ملیا کوئی مطلب ہے جو بول دے آپ کو لگ رہا ہے نہیں بول دے سچ بولنیا پہ میں نے ہوت پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور میں بی بی فیل ہال پی ٹی آئی کو اس پورٹ کر رہا ہوں جو بھی وہ دیکھنے میں یہی کہتے ہیں کہ دور کے ڈول چوہاں جیسے نون لیگ جب ہوت اقتدار میں تھی نون لیگ جو جو کہ رہی تھی اس سے بیٹر کر رہا ہے امران ہاں کیا بیٹر کیا ہے ابھی تک امران ہاں نے دیکھیں ایک چیز جب پچاس سال سے ایک چیز حراب ہے اب اس کو صحیح کرنے کے لیے دو سال میں تو صحیح نہیں ہو سکتا کچھ بھی اس کے لیے ٹائم ریکوائیرد ہے ابھی ہم پانچ سال پورے نہیں ہوئے ابھی تک ہم اس کو اتنی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو ٹائم دینا چاہیے پھر ہمیں اس کو بلیم کرنا چاہیے کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے پانچ سال میں وہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے پورے کر لیں گے سب سے پہلے امران ہاں جب امران ہاں اقتدار میں آیا اس کو چیٹ میں لیا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے جنگ شروع ہو گیا کشمیر نے حملہ کر دیا نیکسٹ کیا ہوا ہے کرونا ویرس آگیا اس کو ابھی تک ٹائم ہی نہیں مل رہا کچھ کرنے کا وہ کیا کرے کیسے کر سکتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا لیکن نول لیگ اور باقی اپوزشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیا وہ ہوت کیا کہہ رہے تھے تباہ انہوں نے کیا ہوا ہے جو صحیح کر رہا ہے تباہ انہوں نے کیا ہوا ہے جو وہ صحیح کر رہا ہے اب اس کو ٹائم دیں گے ہم پھر ہی وہ کچھ کر سکے گا جیسے میں نے آپ کو آلڈی بتایا ہے پہلے کشمیر کا مسئلہ ہو گیا پھر اب یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کو ٹائم ملے گا تو وہ کچھ کرے گا نا آپ اپوزشن جائی پوچھتے ہیں کہ جتنے انہوں نے وعدے کیا تھے کوئی ایک بھی وعدہ اگر انہوں نے پوڑا کیا تو بتا دیں وعدے پورے کر رہے ہیں ان پہ کام تو کری رہا ہے نا ٹھیک ہے نون لیگ نے ہوت کیا کیا تھا نون لیگ نے ہوت کیا کیا ہوا ہے جو ہمیں ابھی فائدہ ہو رہا اس کا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو رہا تھا ہمارے ملک میں نون لیگ کے دور میں ایک لاکھ تیس ہزار کا کرزہ ہی تھا ٹھیک ہے ابھی جو ہے ملکہ کتنا کرزہ کام ہو رہا ہے یہ چیز کوئی نہیں دیکھ رہا بیسک پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ تو یہ دیکھنے چاہیے نا یہ چیز کوئی نہیں دیکھ رہا اب آپ نون لیگ کی کیا بات تھی نون لیگ کا میں آپ کو بتاتا ہوں گھر میں ہر بندہ چکن مٹن کھا رہا ہے ٹھیک ہے باہر اس کی کوئی عزت نہیں ہے اب آپ گھر میں ڈال کھا رہے ہو باہر آپ کی عزت ہے کیا بیٹھ رہا ہے آپ بتائیں کیا بیٹھ رہا ہے اس میں ملکہ کھے رہا ہے کہ وہی عمران حان کر رہا ہے مطلب اپنے ملک میں لوگ تانگا ہو رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل پر تو عزت بن رہی ہے میرا اپنا ایک سپورٹ کا کام ہے ٹھیک ہے میں اپنا ایک سپورٹ کرتا ہوں جس دن جن لوگوں کو میں اپنے کلائنٹس کو کنونس کرتا رہتا تھا جس دن عمران حان آیا ہائے ان لوگوں نے مجھ سے خود کونٹی کیا ہوں۔ لیکن اپنے ملک کے لوگ اگر تانگ ہو رہے ہیں تو ان کو کب ریلیف ملے گا ان کو تائم کے ساتھ ریلیف ملے گا نا اس کو تھوڑا ٹائم اور دیا جائے ریلیف سب کو مل جائے گا اس کو ٹائم ہی نہیں ابھی مل رہا کچھ کرنے کا تین سال ہے ان کے پاس تین سال میں ہو جائے گا کچھ کوشش تو کھر رہا نا ہو نہ ہوا میں تو پھر اسی کو بورٹ دوں گا باہر کے لئے تو کہہ رہا ہے نا باہر کے ملکوں میں عزت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نا شریف باہر جاتا ہے کدھر سے دیکھ کے پڑتا ہے پیپر سے دیکھ کے آج تک جیسی پاکستان کے پرائم منسٹر نے سپیچ کر دیا ہے کبھی نا شریف نے کی تھی